حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم النوء الخامس کی ترکیب کریں گے اس کا اعراب ترجمہ تشریح ہم نے کر لی تھی آج انشاءاللہ ہم ترکیب کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ترکیب النوء جو ہے ہمارے پاس وہ موصوف ہے الخامس صفت ہے موصوف صفت مل کر ہمارے پاس بنا ہے یہ مبتدہ ٹھیک النوء موصوف الخامس صفت مل کر مبتدہ حروف موصوف تنسبو فیل بفائل فیل بفائل کیسے کہ تنسبو میں جو ہیہ زمیر ہے وہ مستطر اس کا فائل ہے ٹھیک ہے الفعل موصوف اور المزارع صفت الفعل موصوف المزارع صفت موصوف صفت مل کر تنسبو کے لیے مفعول بھی ٹھیک تنسبو فیل اپنے فائل اپنے ہیہ زمیر فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کر موصوف کے لیے کیا بنا صفت بنا موصوف صفت مل کر مبتدہ کی خبر ہوا مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں ہے بہت آسان سی ترقیبیں مبتدہ کے لئے ضرورت ہوتی ہے خبر کی تو حروف موصوف تنصیب فیل بفائل فائل کیا اس میں یہ ضمیر فائل ہے الفیل موصوف المزارع صفت موصوف صفت مل کر تنصیب کا مفعول بھی تنصیب فیل اپنے فائل مفعول بھی سے مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کر موصوف کی صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا اس کے بعد وہی اربعاتو احروف ایسی ترقیب پہلے بھی گزار چکی ہے واؤ مستانفہ ہی مبتدہ اربعاتو ممیز احروف تمیز ممیز تمیز مل کر خبر ہوئی اس مبتدہ کی مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوئے ہم یہاں پر اس تانہ نکالیں گے کہ احادو ہا سانی ہا سالیس ہا رابعو ہا ٹھیک ہے تو احادو ہا کیونکہ ہم نے ایک پروپر جملہ بنانا ہے ان سب کو ایک پروپر جملہ بنا کے پھر جوڑنا ہے لفظوں کے دور پر یہ نہیں جوڑ سکتے اسی لئے ہم یہاں احادو ہا نکالیں گے احاد مزاف ہا زمیر مزافلہ مزاف مزافلہ مل کر مبتدہ اور ان اس کی خبر ہوگئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبر دیا ہو کر باو حرفی اعتف کی وجہ سے ماتوف علی ہوا پھر لن کے لئے ہم کیا نکالیں گے سانی ہاں لن کے لئے کیا نکالیں گے سانی ہاں نکالیں گے سانی ہاں ٹھیک ہے سانی ہاں نکالنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ سانی مزاف ہا زمیر مزافلہ مزاف مزافلہ مل کر مبتدہ لن کیا ہوا اس کی خبر ہوا مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریاں ہوا آلیس مزاف ہا زمیر مزافلہ مظاف مظاف علیہ ملکہ مُبتد flux ٹھیک ہے پھر اس کے بعد واؤ حرفیات اف اضن کے لئے کیلئے کیا نکالیں گے چوتہ حرفیں تو ہم نکالیں گے رابعوحہ رابع مظاف مظاف حازمیر مظاف علیہ مظاف مظاف علیہ ملکہ مبتد harmful اضن خبر مبتد حبر ملکہ جملہ اس میاں خبریہ ہوا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ تمام حصہ Salvador ہو گیا مبتد الخبر ملکہ جملہ اس میاں خبریہ ہو کر یہ کیا بنا ماتوب بنا تو ماتوف علی اپنے تمام ماتوفات سے مل کر ماتوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہو گیا اس جملے کی ترقیب دو طرح سے کی جا سکتی ہے یہ جو ہمارے بات جملہ ہے پہلے میں نے آپ کو تریفہ کار بتا دیا ہے کہ الگ الگ کریں گے تو کس طرح سے کریں گے اور اگر ملا کر کریں گے تو کس طرح سے کریں گے یہ اب میں بتانے لگی ہوں کہ واہ مستانفہ ہوگا ممیز تمیز مل کر ہمارے پاس بنیں گے مبدل منہو مبدل منہو بنے گا یہ حصہ ہمارا اس کے بعد جو ان و لن و کئی و ایزن ہے کس طرح اس کو چوڑیں گے ان ماتوف علی واؤ حرفی عطف لن ماتوف اول واؤ حرفی عطف کئی ماتوف سانی واؤ حرفی عطف اور ایزن ماتوف سالس ماتوف علی اپنے تمام ماتوفات سے مل کر مبدل منہو کا بدل ہو جائے گا مبدل منہو اور بدل مل کر ہیا مبتدہ کی خبر مبتدہ خبر مل کر جبرا اسمیاں خبریاں اس کے بعد ہمارے پاس فان للاستقبالی فان دقلت علی الماضی ایک شرط کے ساتھ یہ بتا رہے کہ ان جو ہے وہ استقبال کے لیے ہے اگرچہ وہ ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو کہ ان استقبال کے لیے ہے اگرچہ وہ ماضی پر ہی کیوں نہ داخل ہو تو آپ کو بتائیں شرط اور جزا کا ترجمہ اس میں آ رہا ہے تو اب ہم کس طرح سے اس کو سالف کریں گے کہ ہم فا کو بنائیں گے جزائیہ فا جزائیہ ہو گیا ان مبتدہ لام حرف جر استقبالی مجرور لام حرف جر استقبالی مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہو گئے ثابت و نصف فائل کے ثابت و نصف فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ کی مبتدہ خبر مل کر کیا ہوئے جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ٹھیک ہے جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر اب یہ کیا بنیں گے دیکھیں فا زیادہ تر کس کے ساتھ آتا ہے جزہ کے ساتھ آتا ہے تو فا سے بھی پہچان سکتے ہیں آپ کے فا آ رہے تو کیا بنے گا یہ حصہ جزہ بنے گا تو فا آ رہے تو جزہ بنے گا تو ہماری جزہ مخدم ہو گئی ہے اور واو کیا ہے وصلیہ ان حرف شرط دقلت دقلت میں یا ضمیر فائل ہیں دقلت فیل یا ضمیر فائل علا حرف جر الماضی مجرور علا حرف جر الماضی مجرور جر مجرور مل کر مطالق ہو گئے دقلت فیل کے دقلت فیل اپنے فائل اور مجرور سے مل کر یعنی مطالق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر کیا ہوا شرط ہو گیا ٹھیک ہے شرط ہو گیا شرط جزہ مل کر جملہ شرطیا جزہیا اتباد لکھا ہے ہمارے پاس نحو اسلمتو ان ات قلال جنتا نحو سے پہلے تو ہم نکالیں گے مثالہ مبتدہ معذوف مثالہ مبتدہ معذوف نکلے گا نحو مضاف اسلمتو فیل با فائل اسلمتو تو ضمیر جو ہے اس میں فائل ہے ان ات قلال جنتا و ان دقلتو جنتا یہ پورا حصہ ہمارا مفعول بھی بنے گا اور پھر فیل فائل مفعول مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو گئی اس کے بعد دیکھیں یہ پورا حصہ جو ہے ہمارے پاس جملہ بن کر پھر یہ مفعول بھی بنے گا اسلمتو کے لئے کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے اسلمتو ان ات قلال جنتا و ان دقلتو جنتا میں اسلام لائیا میرا اسلام لانا ہوا اس وجہ سے ان دقلتو جنتا و ان دقلتو جنتا ان ات قلال جنتا و ان دقلتو جنتا اس کو صغیل کریں گے ان حرف ناسبہ دقلتا فیل با فائل الجننت مفعول بھی فیل فائل مفعول مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر واو حرفی عطف کو دیکھتے ہوئے معتوف علی ان حرف ناسبہ دقلتا فیل بف فائل الجننت مفعول بھی فیل فائل مفعول مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر معتوف ٹھیک ہے واو حرفی عطف کی وجہ سے حصہ معتوف ہو گیا معتوف معتوف علی مل کر کیا ہوئے معتوف معتوف علی مل کر اس فیل بف فائل کے لئے مفعول بھی ہوئے اسلمتو فیل بفائل کے لئے یہ والا حصہ مفعول بہی بنا اسلمتو فیل بفائل اپنے مفعول بہی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر نحفو مضاف کے لئے مضاف 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 مل کر مثالہو کی خبر مثالہو مبتدہ ماضف کی مثالہو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر دیا ہوا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے وَدْو سَمَّا حَاظِهِ مَسْتَرِيَةً واو جو ہے وہ ہمارے پاس مستانفہ ہے تو سمبہ ہمارے پاس پہلے مجھول ہے حاضی ہی کیا ہے ہمارے پاس حاضی ہی اس میں اشارہ ہے اور مستریتن ہمارے پاس کیا ہے حاضی ہی اس میں اشارہ اور اس میں جو ہے حاضی ہی میں مشارع نلائیوی مستطر ہے مستریتن کیا ہے ہمارے پاس مفعول مفعول سانی مفعول سانی کیوں کیونکہ حاضی اس میں اشارہ اپنے مشارون علی سے مل کر نائیب الفائل بنے گا پہلا نائیب الفائل ہوا حاضی ہی نائیب الفائل ہوا اور مزدریتا مفعول سانی ہوا تو سما فیل مجھول اپنے نائیب الفائل اور مفعول سانی سے مل کر جملہ فیل یا خبریا ہوا اس کے بعد کیسے ترقیب ہوگی کہ واؤ مستانفہ لن مبتدہ لام حرف جر تاقید مضاف نفی مضاف علی مضاف المستقبلی مضاف علی مضاف مضاف علی مل کر مضاف علی ہوا اس مضاف کا پھر مضاف مضاف علی مل کر مجرور ہوا لام حرف جر کے لئے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کسی بھی شبہ فیل کے جیسے کہ ثابتت ان کے ثابتت ان اس میں فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لن کے لئے خبر لن مبتدہ کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا پھر اس کے بعد ہے مثلو لن ترانی اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے دیکھ لیجئے کہ مثلو لن ترانی مثلو سے پہلے ہم نکالیں گے مثالو سب سے پہلے اور ترکیب ہوگی کہ مثالو مثلو لن ترانی مثالو مبتدہ ماظروف ہو گیا مثلو مضا لن حرف ناسبہ ترانی ترانی میں فیل بھی موجود ہے فائل بھی موجود ہے ترانی تو مجھے نہیں دیکھیں گا انتہ ضمیر فائل ہے اس میں اور دیکھنا دیکھنا تو ہے ہی فیل اور نون پخایا متقلی مفعول بھی ہے فیل فائل مفعول تینوں موجود ہیں فیل فائل مفعول مل کر جملہ فیل خبریہ ہو کر کیا ہوئے مثلو مضاف کے لیے ہوئے یا مضاف علی مضاف مضاف علی مل کر خبر ہوئی مثالو مبتدہ کی مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوئے وقائل سببیتی کئی سببیت کے لیے ہیں کس طرح ترکیب ہوگی مبتدہ علام حرف جر سببیتی مجرور چار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے ثابتت ان اس میں فائل کے ثابتت ان اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدہ کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا مثلو اسلم تو کئی ات قل الجنہ تا فائن الاسلام سببن لدو قول الجنہ تی یہاں سے لے کر یہاں تک کے پوری ایک ترکیب کریں گے کس طرح سے کہ مثلو سے پہلے ہم مثالو مبتدہ محضور مکالیں گے مثلو مضاف ہے اسلم تو فیل با فائل اس میں تو زمیر جو ہے یعنی متقلم کی وہ ہمارے پاس فائل ہے کئی حرف ناسبہ اد قلو فیل با فائل الجنہ تا مفعول بھی اس کا ٹھیک ہے کس طرح سے اس کی ترکیب کریں گے کہ اد قلو فیل با فائل ہے اس میں جو انہ زمیر ہے وہ اس کی فائل ہے ٹھیک ہے الجنہ تا مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر اسلم تو کے لئے مفعول فی بنے گا ٹھیک ہے اسلم تو کے لئے مفعول فی بنے گا پھر اسلم تو فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر معلل ٹھیک یہ والا حصہ ہمارے پاس کیا بنا معلل بنا پھر اس کے بعد فائل الاسلامہ سبب لدکول الجنتی یہ والا جز ہے تو اس کو کس طرح حل کریں گے فا برائے علت ہے ہمارے پاس انہ حرف مشبہ بالفعل الاسلامہ انہ کا اسم ہے سبب موصوف ہے لام حرف جر دکولی مضاف اور الجنتی مضاف علی مضاف مضاف علی مل کر اس لام حرف جر کے لئے مجرور ہے جار مجرور مل کر متعلق ہیں کس کے متعلق کر دیں ثابت ان کے ثابت ان اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر سبب موصوف کی صفت موصوف صفت مل کر انہ حرف مشابہ بالفعل کی خبر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر تعلیل ہو جائے گا معلل تعلیل مل کر مضاف کے لئے مضاف مضاف علی مل کر قبر ہوگی مثال مبتدہ معذف کی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس جز جو ہے وہ ہے کہ وَإِذَن لِلْجَوَابِ وَلْجَزَائِی ترقیب دیکھ لیں کس طرح سے ہوگی اس کی کہ وَاو مُستَانْفَ إِذَن مُبْتَدَى لَامْ حَرْفِ جَرْ جَوَابِ مَعْتُوفَ لَئِ دیکھیں یہ پورا ایک لفظ ہے دونوں کے درمیان جو ہے وَاو حَرْفِ عَتَفْ موجود ہے تو وَاو جواب مَعْتُوفَ لَئِ وَاو حَرْفِ عَتَفْ جَزَائِ مَعْتُوف 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 مَعْتُوفَ لَئِ مِلْكَرْ لَامْ حَرْفِ جَرْ کے لیے مجرور جار مجرور ملکہ مطالق ہو جائیں گے کسی بھی شبہ فیل کے ثابت ان کے کر لیں ثابت ان اس میں فائل اپنے فائل اور مطالق سے ملکہ شبہ جملہ ہو کر ازن کی خبر ازن مبتدہ کی خبر مبتدہ خبر ملکر جملہ اس میں خبر دیا ہوا اس کے بعد کی ترقیب ہے یہ پوری ایک ترقیب ہے مثلو سے پہلے ہم مثالوں مبتدہ معذوق نکال لیں گے اس کے بعد مثلو مضاف ہے ازن جو ہے حرف ناصبہ ہے تدقلو ہمارے پاس یہ فیل با فائل ہے الجننت مفعول بھی ٹھیک ہے فیل فائل مفعول ملکر یعنی تدقل الجننت فیل فائل مفعول ملکر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر مخولہ مقدم ہوا یعنی مخولہ مقدم ہوا پھر ہم نے کیا بنایا فی کو حرف جر جوابی مضاف من اس میں موصول خالہ من اس میں موصول ہو گیا خالہ کیا ہے فیل با فائل ٹھیک ہے خالہ فیل با فائل فیل فائل ملکر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر یہ والا حصہ بنا خال یہ والا حصہ بنا خال اسلم تو فیل با فائل ٹھیک ہے فیل فائل ملکر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر مخولہ ٹھیک ہے مخولہ خال مخولہ ملکر کیا کہیں گے خال مخولہ ملکر جملہ خولیہ ہو کر اس من کے لیے سلہ اس من کے لیے صلح ہو جائے گا ٹھیک ہے اس من کے لیے ہم نے صلح بنایا پھر موصول صلح مل کر یعنی من موصول اور یہ والا صلح خالہ اسلامتو کا صلح موصول صلح مل کر مضاف علی ہوا کس کے لیے جوابی کے لیے جوابی کا مضاف علی مل کر مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کا جار مجرور مل کر مطالب کے یقالو فعل مجھول یہاں پر موجود ہے یقالو کے بھی مطالب کر سکتے ہیں کس طرح کریں گے فی حرف جر اور آگے کی عبارت مجرور جار مجرور مل کر مطالب یقالو فعل کے یقالو یہاں نکلے گا ٹھیک ہے یقالو فعل کے یقالو فعل فعل مجھول اپنے نائب الفائل اور مطالب سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خالے موقر ٹھیک ہے خالے موقر کیونکہ ہم نے اس کو مقالہ مقدم بنائے تھا تو وہ خالے موقر ہو گیا خال مقالہ مل کر جملہ خالیا ہو کر ٹھیک جملہ خالیا ہو کر مثلو کے لئے مضافی لئی مضاف مضافی لئی مل کر قبر مثالو مبتدہ مازوف کی مبتدہ قبر مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا